بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو پہ جی دیکھنے والے سبی دوست احباب کو اسلام علیکم ناظرین انسان کے زندگی چند روزہ ہے اس زندگی کے احتتام کے بعد وہ برزہی زندگی میں قدم رکھتا ہے جہاں پر انسان کے کیے ہوئے عمال نعمت یا عذاب کی شکل میں اس کے سامنے آتے ہیں انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ بھی کرم و احسان ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ عمال میں نکیاں جمع ہوتی رہتی ہیں جسے انہیں قبر میں نعمتیں ملتی ہیں درجات بلند ہوتے ہیں اور عذاب سے راحت ملتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے جن عمال اور نیکیوں کا سواب موت کے بعد بھی اسے ملتا رہتا ہے ان میں سب سے پہلے وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو اس نے سیکھا سکھلایا یا کسی بھی طرح علم نافع کی نشر و اشایت کی ہو وہ نے ایک اولاد جو یہ اپنے پیچھے چھوڑ کر گیا ہو جو اس کے لئے دعائے حیر کرتی ہو وہ قرآن مجید کا نصحہ جو یہ دوسروں کے لئے چھوڑ گیا ہو وہ مسجد جو اس نے بنوائی ہو یا کسی مجید میں حصہ ڈالا ہو وہ گھر یا مسافر ہانا جو اس نے کسی مسافر کے لئے بنوائی ہو وہ نہر جو اس نے جاری کی ہو یا پینے کے لئے پانی کا بندوبست کرنا وہ صدقہ جو اس نے تندرستی اور زندگی کی حالت میں اپنے مال سے نکالا ہو ان سب چیزوں کا سواب اسے موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے اللہ ہم سب کو ان سب پر عمل کرنے کی تفیق تعاف فرمائے آمین یا رب العالمین دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائی گا اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کریں پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ